اسلام علیکم میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر ٹیپ ایک لڑکی نے کسی سوشل میڈیا ہوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈیلی صرف دو گھنٹے کام کرتی ہے اور اب تک وہ سترہ کروڑ لپے کما چکی ہے اور اس لڑکی کی عمر بھی صرف سترہ سال ہے وہ جس پلیٹ فارم پر کام کرتی ہے اس نے اس پلیٹ فارم کا نام بھی بتایا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر آ کر کام کریں میرا کام ہے سچ بتانا اگر واقعی آپ اس پلیٹ فارم پر کما سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیتا ہوں سارا کام سکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے اس لڑکی نے اینکر کو بتایا کہ بھائی اس نے ابھی ریسنٹلی اپنے فادر کو ایک کار گفٹ کی ہے وہ اپنے جہیز کا سمان خود بنا رہی ہے اس کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے پس وہ ڈیلی دو گھنٹے کام کرتی ہے آن لائن اس نے ہوسٹ کو بھی کہا کہ بھائی آپ ہوسٹنگ چھوڑو اور اس پلیٹ فارم پر کام کرو آپ ہوسٹنگ سے بھی زیادہ پیسہ کماؤ گے اس نے اتنی بڑی بات بولی کہ بھائی ابھی جس ریسٹورنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہے تو ابھی کہ ابھی اس ریسٹورنٹ کو بھی خرید لے جب اتنی بڑی بڑی باتیں ایک لڑکی کر رہی ہے تو اب اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے وجہ کیا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں ساری پتہ چل جائے گی اس پلیٹ فارم کا نام ہے سروے ہرٹ اس پلیٹ فارم پر کام کس طرح کرتے ہیں ارننگ کیسے ہوتی ہے ویڈرو کیسے ملتا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کے بھائی یہ ریل ہے یا فیک وہ جو بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں اس لڑکی نے کی ہیں اس کے پیچھے کیا سچائی ہے سارا آپ کو پتہ چلنے والا ہے آپ پلی سٹور پر جاتے ہیں پلی سٹور پر جا کے آپ سرچ کرتے ہیں سروے ہرٹ تو آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن آ جاتی ہے فور پوائنٹ ون اسٹار اس کی ریٹنگ ہے فائف پوائنٹ ون ایم بی کی چھوٹی سی ایپ ہے اور فائف ملین ڈاؤنلوڈز ہیں اب اتنی چھوٹی سی ایپ ہے اور اتنی اچھی ریٹنگ ہے اتنے زیادہ ڈاؤنلوڈز ہیں تو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں ارننگ بھی ہونے والی ہے تو بھائی یہ ایپ پھر ارننگ بھی دیتی ہوگی کیونکہ یہ اتنی اچھی ریٹنگ اتنے زیادہ ڈاؤنلوڈز ہیں تو پھر کیا وجہ ہے اس کی اب چلتے ہیں اب آپ نے اس کو کر لینا انسٹال انسٹال کرنے کے بعد جیسے ہی اس کو کرتے ہیں آپ پین تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پھر یہ انٹرفیس آتا ہے جو کہ بلکل بلینک ہوتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا فارمز کے اوپشن میں بھی کچھ نہیں ہوتا کوئیس کے اوپشن میں بھی کچھ نہیں ہوتا اور اگر مور میں بھی جائیں تو کوئی خاص سیٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی نہیں ہے تو بھائی جب یہاں پہ سب کچھ بلینک ہے تو کام کس طرح کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ پلیس کے آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کو دو آپشن مل جائیں گے ایک ہوتا ہے فارمز کا اور ایک ہوتا ہے قویزز کا تو آپ مثال کے طور پہ آپ فارم پہ جاتے ہیں تو فارم پہ جیسے ہی آپ جاتے ہیں آپ کو بہت سارے یہاں پہ فارمز لیکنے کو ملت جاتے ہیں کسی بھی فارم کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو اب آپ اس قسم کا فارم کریئٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو جو چیزیں رکھنی ہیں وہ رکھتے ہیں جو ڈیلیٹ کرنی ہیں وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں ساری سیٹنگ یہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے آپ اپنے حساب سے پورا سروے فارم اچھے سے بنا کے اس کو سبمٹ کرتے ہیں سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک لنک دے دیا جاتا ہے اس لنک کو آپ کوپی کر کے سیف کر لیتے ہیں یہ وہ لنک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی کلک کرے گا تو وہ اس سروے کے اوپر آ جائے گا اور پھر یہاں پہ آکے جواب دے گا اور سروے کو کمپلیٹ کرے گا لیکن اس کے آپ کو پیسے نہیں ملنے والے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح سے فارم کریئٹ کر کے اس کو فائیور پہ جا کے سیل کر سکتے ہیں یا یہ والی سرویس دے سکتے ہیں کہ ہم فارم کریئٹ کرتے ہیں تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے بھائی جو فائیور پہ جا کے جو فارم کی سرویس دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ چھوٹے موتے اور تھگڑ فارم نہیں ہوتے وہ گوگل فارمز ہوتے ہیں گوگل کے طرح بنائے گا فارمز ہوتے ہیں گوگل فارمز آپ جیسے ہی جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کے سامنے ویب سیٹ آیا گی وہاں پہ وہ پورا فارم تیار ہوتا ہے اور کسٹومر کو جو جو چیزیں لکھوانی ہوتی ہے جو جو چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اس قسم کا فارم وہ لوگ بناتے ہیں اور پھر وہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں یہ نہیں کہ یہ ایب ڈاؤنڈ کر لی اس کے اندر وہ ٹیمپل وغیرہ سارے بنے ہوئے ہیں اور وہ اٹھا کے ہم لوگوں نے ان کو آگے دے دیا اور بھائی جی فارم ہو گیا اور اس طرح کام چل رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جو آپ لوگ کو منجن بیچا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے تھرو آپ لوگ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں جیسے وہ لڑکی جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ اس کے اندر کوئی بیٹھنے کی تمیز کچھ بھی نہیں بس اپنا خامقہ کا اٹیٹیوڈ وہ بھونگیاں مار رہی ہے جی میں نے ستنہ کروڑ اوپے کما لی ہے اور یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کو اپنا گوگل کا اکاؤنڈ بنانا بھی نہیں آتا ہوگا جس طرح اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا وہ بس شوکیاں مار رہی تھی بھونگیاں مار رہی تھی نہ اس نے ویب سائٹ کے ریلیٹڈ کوئی چیز بتائی کیس پہ کام کیا ہوتا ہے کرنا کیا ہوتا ہے بس ایک ہی چیز بولے جاری ہے میں ڈیلی دو گھنٹے کام کرتی ہوں میں ڈیلی دو گھنٹے کام کرتی ہوں اس ویب سائٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا بھائی اگر کوئی بندہ کہیں سے ارننگ کر رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ٹرکس ہوتی ہیں کہ وہ سامنے بتاتا ہے کہ بھائی اس میں اس اس طرح کام کر سکتے ہیں بس وہی ہے کہ فالتو میں وائرل ہونے کا چکر ہو اور ہوسٹ بھی اس کو اپنا ایک کنٹینٹ مل گیا ایسا ہی کوئی مطلب کہ بھونگیاں مارنے والی کوئی لڑکی مل گئی اس کو تو اس نے بھی اس کے اوپر انٹرویو لے لیا اور بھائی چل گیا اور پھر ہماری نادان عوام کے بھائی یہ سترہ سال کی لڑکی نے سترہ کوروڑ کما لیے تو ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں وہ بھی اس ویب سائٹ میں گھس رہے ہیں اس ایپ میں جا رہے ہیں ہاتھ کچھ نہیں آرہا پتہ کچھ نہیں کرنا کیا ہے نہ ہونا ہے کچھ تو اس قسم کی فضول بھونگیاں سن کے بھائی اس کے اوپر کام کرنا شروع نہیں کر دیا کرو پہلے اس کے بارے میں صحیح سے سرچ کر لیا کرو اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ جو فارمز ہیں وہ وہاں پہ فائیور پہ جا کے وہاں کی سرویس آپ لوگ دیتے ہو تو پیسے ملتے ہیں یہ چیز بھی اس لڑکی نے نہیں بتائی اس نے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی اس میں کام کیا کرنا ہوتا ہے تو اب آپ نے اس کے اوپر کام بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پہ کوئی سروی نہیں ہے یہاں پہ کوئی questions نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس آپ لوگ اپنا times آیا کرو گے اور فالتو میں پڑے رہو گے کہ بھائی اس میں کرنا کیا ہے تو اس سے بچ کے رہو اور اس قسم کی اور چیزوں سے بھی بچ کے رہو اس سکیم سے بچنے کے لیے میرے چینل پر جاؤ پوری پلی لسٹ پڑی ہوئی ہے سکیم کے نام سے اس کو جا کر دیکھو تو آپ لوگ اس سکیم سے بچ سکو گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیار رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ